چارنسہ ڈرامی کی نیکس اپسوار میں آپ دیکھیں گے فیزا جب فراز کی فیملی کو بتاتی ہے کہ وہ کسی لڑکے سے بات نہیں کر رہی تھی وہ اپنی بہن دعا سے بات کر رہی تھی فراز جی سننے کے بعد بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور فیزا سے کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسا ہوئی میں نے تمہیں کتنی بار رکھا ہے کہ تم دعا سے کوئی بھی رابطہ نہیں رکھو گی لیکن تم پھر بھی دعا سے رابطہ کر رہی ہو دعا کا فون نمبر تک لے آئی ہو تمہیں دعا ملی کہاں تو فیزا فراز کو بتاتی ہے کہ میں سرک پر جاری تھی تب دعا ملی دعا بہت زیادہ امیر ہو چکی ہے اس کی شادی ہو گئی ہے اس کا ہزبن بہت زیادہ امیر ہے اس کے ساتھ اس کے گارڈز بھی تھے جو اس کے حفاظت کر رہے تھے میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میری بہن مجھ ج اس طرح کسی ایسے مخول میں نہیں گئی کہ جہاں پر میں گھٹ گھٹ کے زندگی گزار ہوں فرازی سننے کے بعد فیزا سے کہتے ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوں اب لوگ کے بارے میں سب کچھ کہنے کی تمہاری بہن بدکردار تھی اور وہ گھسے بھاگ گئی تھی فیزا یہ سننے کے بعد فرازی کہتی کہ میری بہن بدکردار نہیں تھی میری بہن نے مجھے اپنا تمام سچ بتایا اور میں نے اس کا سچ سنیا اور مجھے لگتا ہے کہ میری بہن جھوٹ نہیں بوری اور اس کا سب میں کوئی بھی قصور نہیں تھا قصور تھا اس لڑکے کا اور بہت جلد اس کے بارے معلوم ہو جائے گا پھر اس کے گناہوں کے سزا پولیس ہی اسے دے گی فرازی سننے کے بعد ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ کہیں میرے بارے میں دعا نے فیزا کو بتا تو نہیں دیا تو بیور صاحب کو لیتے ہیں کہ دعا کے بارے میں فراز کو معلوم ہو جائے گا کہ جس کمزوری کا وہ پتہ رکھانا چاہتا ہے وہ وہی کمزوری ہے نشیرما کی